آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی علف شلو انسان نبی باسے کامل برہان نبی تاسے تطہیر کی جان نبی ساسے سکلین کی شان نبی ارمخ فی بات کا راز نبی جیم سے باک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی حاسے حق کی تصویر نبی خاسے ختم الرسل نبی خالق کا شاکار نبی پیکر حسن و جمال نبی را سے رہ پر ہر حال نبی زا سے ہے زاہید بھی نبی بے بدل نبی بے مشل نبی میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافع بھی نبی ساتھ سے صادق ذکر نبی اے دہر میں اس وحیات نبی پروانہ بل سرات نبی کلیوں کی چھٹک میں نبی نبی پھولوں کی محک میں نبی نبی چڑیوں کی چھٹک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی حامد حماد حمید نبی مہتاب نبی خرشید نبی تاروں میں نبی پیاروں میں نبی یاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن ترے باروں میں نبی ہر مومن کے ناروں میں نبی اے نور بھی نبی انبر بھی نبی کاسم بھی نبی آشر بھی نبی شادق بھی نبی رحمان کی ہے سوزات نبی بن بادل کے برشاد نبی زارا کا بابا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی اے عبر کرم بھی نبی نبی سلوات صلات میں نبی نبی عدرت کی رات میں نبی نبی اور سچی بات میں نبی نبی شرفہ کی جماعت میں نبی نبی دبلیغی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارہ نبی نبی میری آنکھ کا تارہ نبی نبی تو دین سے باہر جو کر لے اے دین کے اندر نبی نبی ایمان کا لگت پھر درہ گو سبحان اللہ تھک گئے ہو نہیں تھا گئے ہو دوستو میں بس کر دیا اچھا ادھا گھنٹہ ہو گئے پندرہ منٹ اور رہ گئے نے اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے آمین اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے آمین تو سکھو کہ محبت سانو ہے عزید دن رات نار بچہ اللہ تنو خوش رکھے عزید دن رات نار غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامیے رسول میں بولیے 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 موت بھی میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا یہ وہ نارا جو آپ بھی لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں غلامیے رسول میں لیکن وہ اپنے آپ کو سنانے یہ چلا تھا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غلامیے رسول میں کیا قبول ہے ہم نے سوچ کے کیا کرنا ہے ہم سے تو جو مرضی ہے کہلوالو کہنا ہی تو ہے ہم نے ناراض نہ ہونا ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے نا جو مرضی ہم سے کہلوالیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کسے؟ عمر سے مجھ سے کتنی محبت ہے پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر مجھ سے کتنی محبت ہے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ کھیتی باڑی مال دولت اس سے زیادہ محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ نہیں یا رسول اللہ پیارے آقا فرماتے ہیں عمر مومن نہیں ہو میں اور آپ کس باق کی مولی ہیں بیارہ کا فرماتے ہیں عمر مومن نہیں ہو اچھا انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ ہستیاں وہ تھی وہ لب پہ وہی بات لاتے تھے جو دل میں ہوتی تھی میں سنانے یہ چلا تھا کہ ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے جو مرضی ہے ہم سے کہلوالے قاضی صاحب قدم بڑھاؤ پیچھے مڑ کے ایک ہو دو بندے بھی نہیں لبدے ہم نے تو کہنا ہوتا ہے جو مرضی ہم سے کہلوالے حضرت عمر صدی اللہ یہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ پیارے آقا نے فرمایا عمر مومن نہیں ہو اب حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک لمحہ دیجئے پہلے استقاضے کا علم نہیں تھا پہلے اس قدر ایمان لانا ہے اس کا علم نہیں تھا ایک لمحہ دیجئے دل سے رابطہ کیا نگاہیں جھکائیں پھر نگاہیں اٹھائیں یا رسول اللہ ہن پوچھو بولونا یا رسول اللہ ہن پوچھو جی عمر مجھ سے کتنی محبت ہے جان سے زیادہ میں اپنے ذوکج کہہ رہی ہاں حضرت عمر نے کہا ہوئے گا یا رسول اللہ ہن اتنی محبت ہے توہڑے نال کہ ہن میرے سامنے کوئی توہڑا فیصلہ نہ من کے طوکھے گلی گلی نگر نگر اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے بولیے 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 محبت ہوتی کیوں ہے اگر اجازت ہو تو دو جملے ارز کر دوں محبت ہوتی کیوں ہے کئی وجہ انعام وجہ قربت وجہ ایک وجہ حسن اور میرے آقا کا حسن تو وہ حسن تھا کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے دروازے پر دستک ہوئی دیکھا کون ہے سیدہ فاطمہ ہے فاطمہ نے سلام کیا پیارے آقا نے جواب دیا فاطمہ واپس پلو گئی پیارے آقا نے پوچھا فاطمہ کام نہیں بتایا کام کیا تھا آئی سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا واپس ہو گئی ہو عزت فاطمہ ارز کرتی ہیں بجی تین دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا پینے کو کچھ نہیں ملا امام الانبیاء کی بیٹی ہے آئی اس لئے ہوں پہلے بھی جب بھوک ستاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے میرے آقا کا حسن وہ حسن ہے کہ فاطمہ دیکھے ابو بکر دیکھے عمر دیکھے عثمان دیکھے علی دیکھے معاویہ دیکھے تلا دیکھے میں ایک بڑا نازک سا جملہ بولنے چلا ہوں علماء اکرام میرے دائیں بھائیں موجود ہیں میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے اللہ فرماتے معبوب قد نرا تکلبہ بجھے کفی سما معبوب قد نرا ارا یرا نرا معبوب قد نرا تکلبہ بجھے کفی سما معبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا آئے آئے رضا رکھو سبحان اللہ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے خدا دے کامل خیال ورگا کہ شیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ودگ سونا کہ شیدہ حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کہ شیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد دودگ شونہ کہ شیدہ حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھے آمہ حلیمہ کوئی شونہ مدنی تو ڈھیر ہوئے جواب ملے اے عدیب کملہ کہ شیوی جنہ آئے بال کوئی نہیں فلک دا چندے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن پرش تو لے کے عرشت توڑی کی دے بھی مل دی مشال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے ہو سن عاشق کروڑا موسا دے من ننالے میرے نبی دے بلان برگا کے شیدہ عاشق بلان لکھا اوہ جڑے آخر تھے بیٹھے نے ادھرہ سبحان اللہ کہہ دے ہو سبحان اللہ نراز بیٹھے ہو میرے نال میری گل سمجھ آ رہی ہے جی مجمع تھوڑا تھوڑا اگے ہو جائے جی لوگ کی چوکھے آگے دس منٹ رہے گا نے میرے خیال ہے میں انشاءاللہ پونے نو پونے دس کیا نہیں نہیں منونہ نے کیا ٹائم دی پبندی ہے چلو ان تسی جو بیٹھے تا پھر میں شروع ہو مانگا مہلاکاری جاوے دکھوال صاحب نے تو انہوں چھیڑ دیتا ہے جی میں شاید دی مکیچ بن بناٹ ہوندی چھتے چھو پھر بن بناٹ شروع ہو گئی تسی ویسے جلدی جلدی کدھی اُرے ہو جاندے تھے انہوں نے بیٹھنی چسانی ایک گا لگے بھی کیتی ہے تو میرے خیال ہی تسی اس تو پہلے بھی جلسے ہیں جو بیندے رہندے ہو کیے کہا لے اے انہوں چھیڑ دیتا ہے جیڑا اے ٹائم کدھر گیا سبحان اللہ انہوں میں اتھو نال جیتھو میں سارا کچھ تروڑے ہے موشن میرا ٹوٹ گئے انہوں میں جوڑنا کی میں بے گئے ہو میں ارز کر رہا تھا اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیف فرمی ایک جملہ سن لیجئے حسن کی بات کر رہا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی رامہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے حسن کو سو حصوں میں بنایا نینانوے ایک سائٹ پر رکھے ایک اٹھایا اس کے دو ٹکڑے کیے آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا آدھا اکیل یوسف کو دیا باقی نینانوے حصے اللہ نے اپنے محبوب کو اتھا کیا اور وہ جو آدھا حصہ عزد یوسف کو ملا پھر جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کٹے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کٹے اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کٹے مدھوشی میں اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدھوش تھے انہیں ہوش آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کٹے مدھوشی میں اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدھوش تھے انہیں ہوش آ گیا وہ میرا جملہ سنیے گا وہ مدھوش تھے انہیں ہوش آ گیا ہاں مدھوش تھے ناراض نہ ہو بھی ہو چلو ہو جا بھی ہو مدھوش تھے کیسے جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو مسجود بنا لیتے مدھوش تھے جہاں خوبصورت جنڈا دیکھتے اسی کو خدا بنا لیتے مدھوش تھے میں انہیں دیکھال کر رہا ہم تسی کو نراض ہوں وہ مدھوش تھے جہاں خوبصورت جنڈا دیکھتے اسی کو مسجود بنا لیتے بولیے 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 مدھوش تھے باپ کے مرنے پر ماں سے شادی کر لیتے مدھوش تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے مدھوش تھے مدھوش تھے کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم تو ہوش میں ہیں نا ہم تو ہوش میں ہیں نا کہ نہیں ہوش میں اچھا خاصا خوبصورت مکان بنایا اوپر کالی ہنڈیا رکھ دی ہم تو ہوش میں ہیں نا بلی نے راستہ کٹ لیا واپس پلٹ جا آج کام پہ نہیں جاؤں گا ہم تو ہوش میں ہیں نا تیس لاکھ کی گاڑی خریدی اور بچے کا لنڈے کا چھوٹا سجوتہ اس کے ساتھ بان دیا کہ نظر نہ لگے ہم تو ہوش میں ہیں نا نراض ہو رہے ہو میں نے کہا گاڑی تو ہے تیس لاکھ کی اسے جوتا باندھا ہے نظر نہ لگے گاڑی سے قیمتی تو تو ہے ایک جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ہونا چاہیے تجھے نظر نہ لگے کوئی نہیں ملی بات سمجھا رہی اللہ نے چاند سا بیٹا دیا توے سے کالک لے گئے اس کے چہرے پہ لگا دی آنکھ ہلکی سی چھپکی پہنچ کسی بابے کے پاس کچھ ہونے والا ہے انگلی میں ہتھیلی میں کھجلی ہوئی اب پیسے آ رہے ہیں اچھا نراض نہ ہو ناظرت میں یہ سوچا کرتا تھا یقین جانے کہ بعض لوگ ہمارے پاس تو کسی کو آنے نہیں دیتے کہ ان کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے یہ تو کچھ مانتے ہیں مانتے والے ہیں ہی نہیں خود کیوں نہیں سمجھاتے قوم کو کہ یہ یار خرافات چھوڑ دو پھر ایک دن مجھے اس کی بات سمجھ آگئی میں ایک دن سفر پہ تھا اکثر مسافر ہوتا ہوں راستے میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ نماز پڑھ کے وہ اس نے مسلح تھوڑا سا دورہ کر دیا میں نے کہا یہ کیا کیا کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ لے شیطان نماز نہ پڑھ لے میں نے کہا پڑھنے دیں نا اسے نماز رولا مکے وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا اچھا وہ پچھلی صفوں پہ نہیں پڑھ سکتا اس نے تیرے مسلح پہ پڑھنی ہے یا وہ مسلح سیدھا نہیں کر سکتا کونی میری بات سمجھا رہی مجھے سمجھ آگئی اس نے قوم کو کیا سمجھانا ہے میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرح میں اقابوں کے نشیمن تھا آئے آئے وہ بہوش تھے سائبان سن رہے ہو میں حضرت ختم کر دوں وہ مدہوش تھے جملہ میں رضایا نہ کرنا سیج والو آپ کی شفقت انہیں کہہ رہا ہوں جملہ دایا نہ کرنا وہ مدہوش تھے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ایسا ہو شایہ ایسا ہو شایہ بستیائیں پار کر گئے سہرہ آئے پار کر گئے سامنے جنگل آ گیا جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا جنگل کے درنگ دو جنگل خالی کر دو محمد کے غلام آ رہے گا اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ راستہ بھول گئے اور نامی پیارے آقا نے سفینہ رکھ دیا ان کی ڈیوٹی تھی کہ کافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے کافلے والوں کو سمان رہ جاتا ہے آپ نے وہ اٹھا کر لانا ہے تو وہ اس نسبت سے نامی سفینہ ہو گیا سمالنے والا خود راستے سے علیدہ ہو گئے دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے شیر کو مخاطب ہو کے کہا ہوں تو میں تیری خوراک ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولا عبدالحلنان صدیقی صاحب سٹیج پہ جا گئے ایک منٹ رہ گیا جو وقت میرے پاس تھا توجہ ہے آپ کی حضرت سفینہ نے جب یہ دیکھا کہ شیر آ رہا ہے تو شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک تو چاہتا ہے مجھے کوئی انسان ملے کوئی مجھے جانور ملے میں اسے کھا جاؤں لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں علماء نے لکھا ہے کہ شیر یوں گردن جھکا کے آ گیا کہ چلنا شروع ہو گیا اور حضرت سفینہ کو کافلے تک چھوڑ گیا جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا ایسا ہوش آیا ایسا ہوش آیا بستیاں ہی پار کر گئے سہرائے پار کر گئے جنگلائیں پار کر گئے سامنے دریا آ گیا گوڑے کی لگا میں کھیجی گوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں یوں اور دریا میں رکھ دیں ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈب ہوتا اسی لیے تو پیر نصیر الدین بول اٹھے کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوب ہیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں ایسا ہوش آیا انہیں ایسا ہوش آیا کیسر روم نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے بہروپیہ بھیجا اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سوم پی نہیں جاتی وہ انتہائی چالاک ہے شاتر ہے وہ آیا مدینہ میں اور مدینہ میں آکے صحابہ سے پوچھتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے پروٹیکول کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی ایسا پروٹیکول نہیں ہے ہمارا امیر المومنین ہے کہاں ہے وہ کہاں ہے اس کا محل صحابہ نے کہا یوں عبادی سے باہر چلے جا جہاں سہرا ہے پہاڑیاں ہیں وہاں بیت المال کے اونٹ شرا رہا ہے ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں جس کی وہاں بیت المال کی اونٹ چرا ہے وہ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں اس نے سارے محول کا جائزہ لیا وہ انتہائی شہاتر چلاک تھا اسے ایک گھنہ درخت دکھائی دیا اس کے دماغ نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے وہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں چھلانگ لگاؤں اور حملہ کر دوں ادھر حضرت عمر کی آنکھ بند ہوئی ادھر ایک طرف سے ایک درندہ نکلا شیر نکلا یہ خوش ہو گیا جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا مجھے کجر بھی نہیں کرنا پڑے گا خوش ہو گیا خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا وہ درندہ کر دے گا وہ سال سکھا والو مجھے پتا ہے آپ کے مزاج کا آپ کم گو لوگ ہیں اور کم گو کمال کے خطیب ہوا کرتے ہیں اور پڑے لکھے لوگ بھی کم ہی بولتے ہیں اس لیے آپ لوگ کم بولتے ہیں لیکن یہ جملہ تھوڑا سا سمالیے گا مجھے دکھ ہو گا علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر اشکردہ گھوم کر پیرہ دیتا رہا حضرت عمر کی آنکھ کھلی شیر نے یوں سلامی کی ایک طرف کو نکل گیا اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے حضرت زدیقی صاحب میں اپنے زوق میں کہا کرتا ہوں میں اپنے زوق میں اپنے وجدان میں کہہ رہا ہوں جناب عمر نے کہا ہوگا اے پگلے تُو نے دیکھا نہیں میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے صداقتِ صدیقِ اکبر عدالتِ فاروقِ آدم صحابتِ زندورین سجادہِ حیدرِ کرر قلی قلی نگر نگر تو وجہ ہے دوستو میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے اور آپ بزرات بھی بھرپور اب آگئے اور میرے خیال میں میں اس لیے چاہا کہ آپ آ جائیں میں انشاءاللہ جا رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں بات کو اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے اور جن کا میں نے تذکرہ کیا اللہ ان سے محبت نصیب فرمائے میں ایک بات ایک سنا سکتا ہوں وہ میں اس لیے سنانے چلا ہوں تاکہ میں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکیں میں اپنے آپ کو کوئی آپ سے جدا نہیں کر رہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں آپ کو نصیت کر رہا ہوں نہیں میں اپنے آپ کو بھی نصیت کروں اور آپ کے خدمت میں بھی بات ارس کروں حضرتِ انس راوی ہیں ساہبان توجہ پیارے آقا کھڑے ہیں ساتھ میں مولا علی کھڑے ہیں سبحان اللہ اور ہولے بولو سبحان اللہ جتنا ہولے بولو کہ میں جلدی جان چھٹاں گا سبحان اللہ ساتھ میں حضرتِ علی کھڑے ہیں اب یہ جملہ سنانے سے پہلے ایک بات اور درہ سمجھنی پڑے گی ایک جگہ پہ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے میں نے کہا میں نے کہا ہے کہتا نہیں ایک جگہ پہ میں نے ایک جگہ سے سنا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے میں نے کہا اے وی ٹھیک ہے کہ اندھر ایک جگہ تے سنیں کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے منو سب تو زیادہ آئیشہ نال محبت ہے میں کیا اے بھی ٹھیک ہے کہندہ نہیں ایک جگہ تے میں سنے کہ حضور نے فرمایا مجھے سب تو زیادہ حسین سے محبت ہے میں کیا اے بھی ٹھیک ہے کہندہ اس سے اسے تسیہ کہندے ہیں مغلویاں دی کیڑی منی ہے کیڑی نامنی ہے میں کیا گلہ ساریاں ٹھیک نہیں تو سنیاں پوریاں نہیں تو سنیاں نہیں ادوریاں آج میں کرانگا پوریاں اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے پھر فرمایا فاطمہ سے بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے پھر فرمایا حسین تو گلن دے ساریاں ٹھیک ہیں نا